چترکوٹ کے تلسی پیٹھ میں پردھان منتری نریندر موڈی نے سبحہ میں کہا کہ گلامی کے ایک ہزار سال کے کالکھنڈ میں بھارت کو ترہ ترہ سے جڑوں سے اکھاڑنے کے پریاس کیے گئے ہم آزاد ہوئے لیکن جن کے مند میں گلامی کی مانسکتہ نہیں گئی بے سنسکرت کے پرتی بیر بھاو پالتے رہے شکروار کو انہوں نے کہا کہ لوگ دوسرے دیش کی ماتر بھاشا جانیں تو یہ لوگ پرشنسہ کریں گے لیکن سنسکرت بھاشا جاننے کو یہ پچھڑے پن کی نشانی مانتے ہیں اس مانسکت تک لوگ پچھلے ایک ہزار سال سے ہارتے آ رہے ہیں اور آگے بھی کامیاب نہیں ہوں گے سنسکرت پرمپرہ نہیں ہماری پرگتی اور پہچان کی بھاشا ہے بھیاپک واقران کو سمیٹا جا سکتا ہے کیسے بھاشا کو سنسکرت بھی جان میں بدلا جا سکتا ہے مہرسی پانینی کی ہزاروں ورث پرانی رچرہ اس کا پرمان ہے آپ دیکھیں گے دنیا میں ان ہزاروں ورثوں میں کتنی ہی بھاشایں آئی اور چلی گئی نئی بھاشاوں نے پرانی بھاشاوں کی جگہ لے لی لیکن ہماری سنسکرت آج بھی اتنی ہی اکھن اتنی ہی اٹل ہے اس موقع پر پردھان منتری نے جگت گرو رام بھدرہ چار مہراز سے کہا عدالت سے لے کر عدالت کے باہر تک جس رام مندر کے لیے آپ نے یوگدان دیا وہ بھی بن کر تیار ہونے جا رہا ہے جگت گرو رام بھدرہ چار مہراج نے پی ایم سے رام چرٹ مانس کو راستر گرنت کرنے کی مانگ کی اس سے پہلے پی ایم جگت گرو کے ہاتھ کو پکڑ کر منچ تک لے گئے رام بھدرہ چار نے پی ایم کو سینے سے لگا لیا اس موقع پر پردھان منتری نے جگت گرو رام بھدرہ چار مہراج کی تین پستکوں کا ویموچن کیا پارنی، اسٹا دھیائی سری کرشنی کی راستر لیلا اور سری رام بھدرہ چار چرٹم جگت گرو رام بھدرہ چار مہراج نے بتایا کہ پارنی، اسٹا دھیائی نو سو پرسٹ کی ہے اور اس کا مول آکار کیول پچیس پرسٹ کا ہے کرشنی کی راستر لیلا تو سارا سنسار جانتا ہے بھگوان کی راستر لیلا کتنی بڑی ہے اس پر میں نے پستک لکھی ہے اور تیسری پستک رام نندہ چار چارٹم سنسکرت میں مہاکاوی ہے چترگوٹ میں آئے جیت اس کارکم کے دوران پردھان منطری نے کوئی راجنیت ایک چرچہ نہیں کی لیکن اشاروں اشاروں میں جو بیان اور بھاشر دیا اس سے ایک دوسری وچار دھارہ پر پروک شروپ سے حملے کے طور پر دیکھا جا رہا ہے